یہ لادلہ پنجل نکل جائے گا چوری کی ہے جواب تو دینا ہوگا ہمیں کہتے تھے رسیدہ کڑو ہمیں کہتے تھے رسیدے نکال کے دکھاؤ تلاشی دو اپنی باری آئی ہے تو سر پہ بالٹی ہے مگر عدالت میں آپ کو آنا ہوگا توشاہ خانہ کی جو چوری کی ہے اس کا جواب بھی دینا ہوگا اس کا حساب بھی دینا ہوگا یہ مقدمہ مزید تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتا اگر چھپانے کو کچھ نہیں تو درتے کس بات سے ہو گھبراتے کس بات سے ہو ایک ایک اس قوم کی پائی کا حساب دینا ہوگا اگر نہیں دوگے تو تمہارے ساتھ تاریخ بھی وہ کرے گی جو تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا اس لیے انسانوں کی طرح پیش ہو اور آکے قانون کا سامنا کرو ذہن میں رہے کہ دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا جج صاحب کی ٹرانسفر اپلیکیشن ڈالی گئی اور اسلامباد ہائی کورٹ میں قدمہ تین ہفتے چلا اور جب چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تو کہا گیا ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے آپ کو کس پہ اعتماد ہے آپ کو کیا تب اعتماد ہوگا جب گھار آکے آپ کی بریت کی چٹ آپ کو جج صاحب دے دیں گے چوری کی ہے جواب تو دینا ہوگا ہمیں کہتے تھے رسیدہ کڑو ہمیں کہتے تھے رسیدے نکال کے دکھاؤ تلاشی دو اپنی باری آئی ہے تو سر پہ بالٹی ہے سر ٹانگیں کام پہ رہی ہیں اور عدالت کے روبرو کھڑے ہونے سے جو ہے وہ جان جاتی ہے تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو نیازی صاحب آپ آئیں بے شک ٹوپی پہن کی آئیں ٹوپی پہن کی آئیں مجھے لشکر ساتھ چلتا ہے پیچھے وہ بقاعدہ پرانے زمانوں کے جو بادشاہ تھے جس طرح وہ چلتے تھے مگر وہ ڈرپوک نہیں تھے ٹوپی وہ بھی نہیں پہنتے تھے ان کے حسار ضرور ہوتا تھا شیلڈوں کا آپ شیلڈوں کے حسار میں آئیں آپ ٹوپی پہن کے آئیں آپ ٹوپی کے اندر بیٹھ کے آئیں مگر عدالت میں آپ کو آنا ہوگا تو شاہ خانہ کی جو چوری کی ہے اس کا جواب بھی دینا ہوگا اس کا حساب بھی دینا ہوگا یہ مقدمہ مزید تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتا آپ جس مرضی کوٹ میں اپلیکیشن ڈالیں مگر آپ نے تقنیقی بنیادوں پہ اس کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کیا ہے آپ میرٹ پہ آکے کیس کیوں نہیں آرگیو کرتے ایک دن بھی میرٹ پہ آپ نے بیعث نہیں ہونے دی کہ آپ سے آپ کے اکاؤنٹ کے مطلق پیسوں کے مطلق توشہ خانہ کے تحائف کے مطلق کوئی بازپورس کی جائے کوئی پوچھا جائے تو یہ عمران نیازی کے ہیلے بہانے ہیں کہ دوسروں کو جلوں میں ڈالا دوسروں کو پابندے سے حاصل کیا دوسروں کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلوائے اور آج اپنی باری آئی ہے تو توشہ خانہ سے راہ فرار اس طرح کی ہے کہ ٹوپی پہن کر بھی عدالت میں آنے کو تیار نہیں ہے اور کل جو بات ہوئی اسریلی گورنمنٹ کے حوالے سے انتہائی افسوسناک انتہائی قابل مضمت ہے کہ اسریل کی گورنمنٹ نے اقوام متحدہ میں بقائدہ درخواست جمع کرائی ہے کہ پاکستان میں مظاہرین پر ظلم ہو رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مظاہرین کو چھوڑا جائے مظاہرین کو مظاہرے کا حق دیا جائے یعنی نو مئی کو آپ فوج پہ حملہ کرتے ہیں پور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں شہداء کی یا گاروں کی بے حرمتی کرتے ہیں پور کمانڈر کی وردی کو آپ کا بھانجہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو آپ پاکستانی فوج کی وردی بھاڑے آپ ان کے شہداء کی بے حرمتی کریں اور اس کے بعد اسرائیل کہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو یعنی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ کی رشتہ داری تھی آپ نے پاکستانی نجات سادق خان جو میئر لندن کا امیدوار تھا اس کے مقابلے میں ایک اسرائیل سے محبت رکھنے والے ایک زیک گولڈ سمیت کیا اپنے کیمپین چلائی آپ کہتے ہیں بنی گالا بھی مجھے انہوں نے ہی توفے میں دیا ہے یہ میرے سابقہ سسرالی ہیں تو مجھے آج حکیم سعید ورہوم کی بات یاد آگئی وہ ایک دانشمند دور اندیش شخص تھے ہماری بہت بچپن میں ان سے ملاقات پی رہی بزرگوں کے والے سے بھی ایک تعلق تھا وہ یہ فرما گئے تھے کہ پاکستان میں ایک حکمران آئے گا ایک سیاسی پارٹی آئے گی جس کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوگی اور اس کا ایجنڈا ہوگا کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے اور وہ اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کے مفاد کو دعو پہ لگائے گا وہ اس ملک کے قومی سلامتی کے داروں پر حملے کرے گا تو آج حکیم سعید کی بات سچ ہوئی کے نہ ہوئی اور آج اسرائیل جو ہے وہ نو مئی کے مظاہرین کی پوری اور کھلی حمایت میں کیوں آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے والوں کو اچھی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں برصور اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھارت کا رائٹ ونگ ہو وہ اسرائیل کا رائٹ ونگ ہو انڈیا میں بھی کلپس چل رہے ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ امران نیازی ہمارا دوست ہے وہ گورنمنٹ میں رہے گا تو بھارت کا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے اور کشمیر کے جو سعودے کی بات ہے یہ امریکہ سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں کشمیر کا ایک ہفتے بعد کشمیر کو سٹیٹ تیریٹری ریکلئر کر دیا گیا انسانی حقوق سلب کر لیے گئے آج تک وہ مظالم جاری ہیں اور اسرائیل جو نہتے مسلمانوں کا قتل عام جینوسائیڈ نسل کشی کرتا ہے جو نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا ہے جو ان پر مظالم ڈھاتا ہے آج وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف برنی اسرائیل کے درد کو ہم سمجھتے ہیں اس کے پیٹ میں اس لیے ہم روڑ اٹھ رہے ہیں کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ نو مئی کے واقعات اسرائیل کے حق میں تھے نو مئی کے واقعات بھارت کی رائٹ ونگ پارٹیز کے حق میں تھے نو مئی کے واقعات پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی سادش تھے یہ جو انٹرنیشنل کیمپین چلائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں میں بڑا کلیر کر دوں کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا اور کوئی گنے گار جیل سے باہر نہیں ہوگا یہ بالکل واضح سٹیٹیڈ کلیر پالیسی میری گورنمنٹ کی اور انشاءاللہ اس پر عمل کر کے دکھائیں گے انہوں نے جو انٹرنیشنل چلائی کیمپین کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تو نو مئی کے لوگوں کو ہار پینائیں ان کو کوئی اوارڈ دیں یہ اسی کیمپین کا نتیجہ اور یہ لاوبیسٹ فارمز ہائر کی جاتی ہیں اسی لیے ہائر کی جاتی ہیں کہ یہ پاکستان کو کھوکھلا کیا جائے خدا نہ خاصتہ اور مجھے یہ بتائیں کہ فارن فنڈنگ میں ہم کہتے تھے کہ اسریلی شہریوں نے پیسے دیئے ہیں بیری سی شنیپس نامی آدمی کون ہے آج ثاوت ہو گیا کہ جس جماعت نے لاوبنگ کی جس جماعت نے پیسے لیے اسرائیل سے آج اسرائیل اس کے حق میں آکے کھڑا ہو گیا ہے اور اس سے شرمناک بات نہیں ہو سکتی تو اسرائیل کے ایجنٹ عمران نیازی صاحب آکے توشہ خانہ کا جواب دیں پیش ہوں اگر چھپانے کو کچھ نہیں تو درتے کس بات سے ہو گھبراتے کس بات سے ہو عدالت کے سامنے کھڑے ہو اور کوئی یہ اکاؤنٹ ہیں میں نے نہیں چوری کی کہہ دو آکے مگر تم کہہ نہیں سکتے کیونکہ تم نے چوری کی ہے تمہاری چوری ثابت ہے اور توشہ خانہ میں ایک ایک اس قوم کی پائی کا حساب دینا ہوگا اگر نہیں دوگے تو تمہارے ساتھ تاریخ بھی وہ کرے گی جو تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا اس لیے انسانوں کی طرح پیش ہو اور آکے قانون کا سامنا کرو پاکستان میں ایک پولٹیکل الیٹ ہے پولٹیکل الیٹ وہ ہے جو سمجھتی ہے کہ ہم انٹچیبل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جن کی دوستی اور یاریاں اس طرح کی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہر قانون سے معورہ مجھے بلائے عدالت نے عدالت کی جرت میں تو پلے بوائن ہوں میں تو سیلیبرٹی ہوں میں تو برطانیہ میں کاؤنٹی کھیلتا تھا مجھے تو برطانیہ کی روائل فیملی بلاتی تھی مجھے فلاں بلاتا تھا تو یہ جو الیٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ باقی سب چور ہیں میں دودھ کا دھولا ہوں میں سب سے اوپر ہوں میں پاکستان کی سٹیٹ سے بڑا ہوں اور مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس لادلے کو کچھ لوگوں نے بھی یادتیں ڈالی ہیں اس کو یہ باور کرایا ہے کہ تم لادلے ہو وہ لادلہ پن نکل نہیں رہا اس کے اندر سے یہ لادلہ پن جل نکل جائے گا اور یہ نکل نہ ہوگا اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے عمران خان اور پاکستان اب اکٹھے نہیں تھے عمران خان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا اور عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ